حتیم ہے حتیم کی بھی ہسٹری یہ ہے کہ حتیم بھی کعبہ کے اندر تھا ایک وقت آیا کہ جب کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی تو ایک بڑا خوبصورت میں کہوں گا اعلان کیا گیا کہ صرف حلال پیسوں سے کعبہ کی تعمیر کی جائے گی تو اس زمانے کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں جی زمانہ جاہلیت میں ان کو بھی اتنا تھا کہ اللہ کا گھر ہے تو حلال پیسے سے کرنا ہے تو اب اس وقت لوگ سوت کا کام بہت کرتے تھے تو حلال کے پیسے کی تھوڑے جمع ہوئے تو اب کعبہ بشرفہ کی تعمیر کر دی گئی اور یہ جگہ پر ایک باؤنڈری بنا دی گئی کہ یہ حصہ تعمیر تو نہیں ہو سکا لیکن ہے یہ بھی کعبہ تو اس لیے اس کو ریالائز کریں کہ اس لیے اس کے باہر سے تواف ہوتا ہے اس کے اندر آپ تواف کے دوران نہیں جا سکتے اور جو اندر گیا وہ ایسا ہی ہے جو کعبہ کے اندر گیا لوگ بڑے کہتے ہیں بھئے ہم کعبہ کے اندر گئے ہیں تو جو حتیم کے اندر بھی گیا ہے وہ ایکچولی کعبہ کے اندر بھی گیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ میں بھی کعبہ میں نوافر پڑھنے کی یہ یو شیپ جو ہے نا ایکچولی کعبہ ہی ہے یہ تعمیر نہیں ہوا تھا لیکن یہ بھی کعبہ ہے اب اس کو آلہ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ یہ یو ہے نا اب یو جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ گود کا بھی آپ کر سکتے ہیں آغوش کا بھی اشارہ کوئی آغوش بھی اپنی لے لیتا ہے کوئی گود کہہ لیں تو آلہ حضرت کے دو اشارہ ہیں اس میں آپ ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ مہر مادر کا مزا دیتی ہے آغوش حتیم کہتے ہیں ماں کی گود کا مزا دیتی ہے جب حتیم میں جاتے ہیں تو اسے رکھتے ہیں ماں کی گود میں آگئے کیا پیار کعبے سے ازار کر رہے ہیں کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں آگئے حتیم میں گئے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آگئے مگر اب نبی پاک کے دربار کی جب بات ہو رہی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ماں کی آغوش کا تو یہ خیال دیتی ہے مگر آقا تو وہ ہیں جن پر ماباب بھی قربان ہیں اور یہ صحابہ کا انداز تھا فدا کا امی و ابی رسول اللہ حضور امارے ماباب آپ پر قربان تو دونوں جگہ کی کس شان سے بات کر رہے ہیں کہ مہر مادر کا مزا دیتی ہے آغوش حتیم جن پر ماباب فدا یا کرم ان کا دے کیا بات ہے مہر مادر کا مزا دیتی ہے آغوش حتیم مہر مادر کا مزا دیتی ہے آغوش حتیم جن پر ماباب فدا یا کرم ان کا دے کو جن پر ماباب فدا یا کرم ان کا دے کو